ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا میں کورونا وارس کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی گزشتہ چند ہفتوں میں مرگ بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیوبیک صوبہ کورونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے شہریوں کی ذاتی معلومات کی حفاظت کنیڈین حکومت نے نئے بل کی تیاری کر لی یہ بل روہ ہفتے ہی اسمبلی میں پیش کر دیا چاہے گا اس بل میں کسی کی زندگی میں تانگ چھانک کرنے کے لیے سزا بھی تجویز کی چاہے گی مینگ ونگزو کیس کے اہم کردار کا عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار ڈیفینس لائر نے عدالت کو بتایا کہ سابق آر سی ایم پی اہلکار نے کہا ہے کہ وہ مینگ کے کیس سے مطالق عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تمام فرائقین کو تشویش ہے کنیڈین صوبہ اونٹیریو میں کورونا وارس میں تیزی سے اضافہ کا سلسلہ جواری ہے جبکہ گزشتہ روز صوبہ میں کورونا وارس کے چودہ سو ستاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبہ کے پریمیر کا کہنا ہے کہ فیلحال اسکولوں کو بند نہیں کر رہے کوویڈ نائنٹین مرس کے خلاف ایک اور ویکسین کی غیر معمولی کامیابی کا دعویٰ موڈرنا نامی کمپنی نے اپنی نئی ویکسین کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ عام صحتون انسانوں پر لگانے کے بعد انہیں کوویڈ نائنٹین سے بچانے میں پچانویں فیصد تک محصر ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی میں مزید تاقر کا قدشہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اختیارات کی منتقلی میں مزید تاقر ہوئی تو کورونا سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں دنیا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاو میں تشویش ناگ حد تک اضافہ دنیا میں آخری ایک کروڑ کیسز صرف اکیس تن میں ریجسٹرڈ ہوئے پہلے کیسز سے ایک کروڑ کیسز تک دو سو تیس دن لگے تھے آلوی وبا کے سبب دنیا میں پانچ کروڑ چوون لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تحصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کانیڈا میں کورونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ دو ہزار ایک سو بانوے ہو گئی کانیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ستائیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کانیڈا میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں ملک بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کانیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ دو ہزار ایک سو بانوے ہو گئی کانیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ستائیس ہو گئی ہیں کیو بیک سوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبہ بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار بہتر ہو گئی ہے جبکہ سوبہ میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو اکاون تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پر چانوے ہزار چار سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تین سو اکتر ہے کنیڈین سوبہ البرٹا میں چالیس ہزار ایک سو نواسی افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو ستائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بائیس ہزار ناؤ سو چوالیس افراد میں کورونا وائرس کی تزیق ہوئی ہے جبکہ سوبہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سونے نانوے ہے ٹروڈو حکومت کنیڈین شہریوں کی نیجی زندگیوں کو مزید محفوظ و خودمختار بنانے کیلئے ایک نیا قانونی بل لارہی ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل دور میں شہریوں کی راستداری کا تحافظ یقینی بنانا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین حکومت نے ایک نئی قانون سازی کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل دور میں شہریوں کی راستداری کا تحافظ یقینی بنانا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ بل روان ہفتے ہی اسیمبلی میں پیش کر دیا جائے گا اس بل میں کسی کی زندگی میں تانک جھانک کرنے کے لیے سزا بھی تجویز کی جائے گی ٹروڈو حکومت کینیڈین شہریوں کی نجی زندگی کو مزید محفوظ اور خود مختار بنانے کے لیے ایک نیا قانونی بل لا رہی ہے اس بل کے ذریعے شہریوں کو اپنی نجی زندگی کو دوسروں سے پوشیدہ اور خفیہ رکھنے میں مدد ملے گی اور لوگ غیر ضروری طور پر کسی شخص کی نجی زندگی میں نہیں جھانک سکیں گے لیبلرز نے پارلیمنٹ کے نوٹیس پیپر پر ایک بل پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے جس سے سارف کی پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ اور پرسنل انفرمیشن اینڈ ڈیٹا پروٹیکشنل ٹریبینل ایکٹ تشکیل پائے گا پرائیویسی کمیشنر کے مطابق پرائیویسی ایکٹ میں سرکاری ایجنسیز اور بینکوں اور ائرلائنز جیسی فیڈرل ریگولیٹیڈ سنتوں کا آہتہ کیا گیا ہے جبکہ پرسنل انفرمیشن پروٹیکشن اینڈ الیکٹرانک دساویزات ایکٹ کا اطلاق نجی شعبے کی تنظیموں پر ہوتا ہے کنیڈا میں گرفتار ہونے والی چینی ٹیک کمپنی کی سی اے پو مینگ وینگ زو کے وکلا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ریٹائیڈ آر سی ایم پی سارجنٹ جو مینگ کی معلومات امریکہ کو فراہم کرنے سے مطالق جانتا ہے وہ گواہی دینے سے انکار کر رہا ہے عزیز جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں گرفتار ہونے والی چینی ٹیک کمپنی کی سی اے پو مینگ وینگ زو کے وکلا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ریٹائیڈ آر سی ایم پی سارجنٹ جو مینگ کی معلومات امریکہ کو فراہم کرنے سے مطالق جانتا ہے وہ گواہی دینے سے انکار کر رہا ہے دیفنس لائر نے عدالت کو بتایا کہ سابق آر سی ایم پی اہلکار نے کہا ہے کہ وہ مینگ کے کیس سے مطالق عدالت میں پیش نہیں ہوں گے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تمام فریکین کو تشویش ہے گواہی کے انکار سے اس کیس پر متعدد نتائج برامت ہوں گے دستاویزات کے مطابق مسکورہ آر سی ایم پی افسر مینگ کی گریفتاری کے دوران وینکور ائرپورٹ پر آر سی ایم پی کے مالی امور کے سربراہ تھے واضح رہے کہ چین کی ٹی کمپنی کے عالی عددار کو دسمبر 2018 میں وینکور ائرپورٹ سے گریفتار کیا گیا تھا جس کے بعد چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ گریفتاری امریکی ایمہ پر کی گئی ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے دمیان تعلقات متاثر ہو گئے تھے ویکسین بنانے والی کمپنی موڈرنا کے ویکسین کے کامیاب تجربے کی خبر کے بعد آنٹیریو حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ویکسین کی منصفانہ تقسیم کی جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ گزشتہ روز صوبے میں کرونا وائرس کے 1487 نئے کیسز سپورٹ ہوئے صوبے کے مزید علاقوں میں ریڈ کنٹرول کے تحت پابندیوں کا نفاظ کیا گیا ہے ویکسین بنانے والی کمپنی موڈرنا کے ویکسین کے کامیاب تجربے کی خبر کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ویکسین کی منصفانہ تقسیم کی جائے صوبائی وزیر سہد کا کہنا ہے کہ ہم اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ کینیڈا کو ویکسین کے استعمال سے پہلے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے جن میں لوجسٹک چیلنجز اور وسائل کی فرہامی کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے معلومات کی کمی شامل ہے دوسری جانب آنٹیریو حکومت اسکولوں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چھٹیوں سے پہلے کرونا وائرس کے منصوبے پر کام کر رہی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آنٹیریو کے پریمیر کا کہنا تھا کہ صوبے کے وزیر تعلیم دسمبر کے مہینے تک اسکولوں کے حوالے سے معلومات دیں گے اسکولوں کو بند کرنا آخری حد ہوگی مجھے معلوم ہے کہ والدین خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں بچے اس سے لطفندوز ہوتے ہیں اساتذہ ناقابل یقین کام کر رہے ہیں دوسری جانب ایک ماہ قبل جاری ہونے والے ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ یکم اگر سے ٹرونٹو میں انفیکشن اور ٹرانس میشن کا سب سے بڑا زیادہ اسکول رہے ہیں مارڈلنگ نے مشورہ دیا کہ یکم اگر سے لے کر اب تک 22 فیصد نئے کرونا وائرس کیسز شہر کے بہت سارے سکونوں اور ڈے کیئر سینٹرز میں سامنے آئے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین کے ٹوائل کے مذبت نتائج سامنے آئے ہیں جس کے مطابق نئے ویکسین وبائی مرس کے خلاف پہ چونوے فیصد تک تحفظ فراہم کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین کے ٹرائل کے مصبت نتائج سامنے آئے ہیں جن کے مطابق نئے ویکسین وبائی مرس کے خلاف پہ چونوے فیصد تک تحفظ فراہم کر رہی ہے یہ نئے ویکسین امریکی دوہ ساس کمپنی مارڈرانا نے تیار کی ہے جس کے مرس سے تحفظ کی شرح تیس ہزار افراد کے ٹرائل کے نتائج سے اخذ کی گئی ہے برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق پہ الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ویکسین کا اثر کتنی دیر رہتا ہے دوہ ساس کمپنی کا کہنا ہے کہ اب تک کے نتائج یہی رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے باوجود ویکسین کا اثر کم نہیں ہو رہا ہے دوہ ساس کمپنی کا کہنا ہے کہ ویکسین مرس کے خلاف پہ چونوے فیصد تک تحفظ فراہم کر رہی ہے جبکہ مرس سے تحفظ کی شرح تیس ہزار افراد کے ٹرائل کے نتائج سے اخذ کی گئی ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی میں مزید تاخیر کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جتنی جلدی اختیارات ملیں گے اتنی جلدی کرونا ویکسین پر کام شروع ہوگا اختیارات کی منتقلی سے انکار ملک کو کمزور کرنے سے زیادہ پریشان کن ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ٹرم اور ریپبلکن پارٹی اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اختیارات کی منتقلی میں مزید تاخیر ہوئی تو کرونا سے زیادہ امبات ہو سکتی ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ جتنی جلدی اختیارات ملیں گے اتنی جلد کرونا ویکسین پر کام شروع ہوگا اختیارات کی منتقلی سے انکار ملک کو کمزور کرنے سے زیادہ پریشان کن ہے ڈانلڈ ٹرم نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی فتح کو دھاندی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی جانب سے دھاندی کے الزامات کے بعد امریکہ کے حالیہ انتقابات کے دوران مبینہ بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے ٹرمپ نے ریاست میشیگن، ریاست ویسکونسن اور پنسلوانیا بے قائدگی کا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچانک نتائج رک جانا دھوکہ ہے اور اس سے دھاندی کے شکو پیدا ہو رہے ہیں ریپبلکن کے امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اپنے آپ کو انتخابات میں فاتح تصور نہ کریں تین نومبر کو آٹھ بجے رات کے بعد ہزاروں غیر قانونی ووٹ آئے اس سے پنسلوانیا اور دیگر ریاستوں میں نتائج تبدیل ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ مبسرین کو ووٹوں کی گنتی کے دوران داخلے کی اجازت نہیں دی گئی کھڑکیاں بند کر دی گئی تاکہ مبسرین نہ دیکھ سکیں کہ گنتی کے دوران کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ڈیموکریٹس انتخابات نہیں جیت سکتے تھے اس لیے ڈاک کا نظام مطارف کر آیا کرونا کے باعث سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں ریجسٹرڈ ہوئی ہیں امریکہ میں کرونا سے دو لاکھ باون ہزار چھ سو باون اموات اور ایک کروڑ پندرہ لاکھ اٹیس ہزار سے زائد کیسز ٹیپورٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید چاندے ہیں عالمی وبا کے سبب دنیا میں پانچ کروڑ چوون لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں اور تیرہ لاکھ تیس ہزار انیس اموات ہوئی ہیں اب تک کرونا کے تین کروڑ پچھانسی لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد مریض پہتیاب ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ پچھپن لاکھ چھبیس ہزار زیر علاج ہیں کرونا کے باعث سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں ریجسٹرڈ ہوئی ہیں امریکہ میں کرونا سے دو لاکھ باون ہزار چھ سو باون اموات اور ایک کروڑ پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار پانسو انسٹھ اور اٹھاسی لاکھ چہہتر ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہیں برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھاہ سیٹھ ہزار سرسٹھ اور اٹھاون لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں فرانس میں انیس لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد افراد متاثر اور پینٹالیس ہزار جان کی بازی ہر چکے ہیں روس میں انیس لاکھ اکتر ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد تینتیس ہزار نو سو اکتیس تک پہنچ چکی ہے دنیا میں آخری ایک کروڑ کیسے صرف اکیس دن میں ریجسٹرڈ ہوئے پہلے کیس سے ایک کروڑ کیس تک دو سو تیس دن لگے تھے پہلے کیس سے دھائی کروڑ کیس تک کرونا نے دو سو چوراسی دن کا وقت لیا آخری دھائی کروڑ کیسے صرف اکتر دن میں ریجسٹرڈ ہوئے سعودی ارب اسی فیرس میں اٹھائیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات پانچ ہزار چھ سو چھ سو چھ سو ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ترہپن ہزار پانچ سو چھپن تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And Around the Globe